موسیقی 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 دوبارہ سے جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے اس کے بعد فواد چودہی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وفاقی ریپرزنٹیٹیو ہیں درجمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم واضح پیغام دے چکے ہیں بروکریسی کو کہ جب وہ کام نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ ہی سلوک کیا جائے گا جازمیہ صاحب آپ یہ تمام سینریو کیسا دیتے ہیں آپ ایک تو ذابطہ اقلاق کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور پھر واضح پیغام بھی دیتے ہیں بروکریسی کو کہ اگر آپ کام نہیں کر رہے ہوں گے تو ایسا سلوک کیا جائے گا تو ایسا سلوک کانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیا جائے گا دیکھیں آئی جی جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کو جواب دے نہیں ہوتے چیف منیسٹر جو ہے وہ لوگوں کو جواب دے ہیں ان کی رسپونسیبیلٹی ڈیلیوری کی ہے اگر ورکنگ ڈیویلپ نہیں ہوتا یہ ان کا رائٹ ہے یہ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتی رہی ہیں اور یہ دنیا میں بھی دیکھیں جیسے امریکہ میں ہے امریکہ میں جو میر ہے وہ چیف کمیشنر کو نیو یورک میں جیسے ہے ان کو وہ اپوننٹ کرتا ہے اور اسی کی وہ سویٹ بل پہ ہوتے ہیں پانچ سال کا ٹرنیور بھی ان کو دیا جاتا ہے لیکن امریکہ میں بھی وہ ان میں جو لکھا ہے اس کی ایڈ دے پلیئر آف دے میر تو یہ جو پوسٹنگ ٹرانسفرز میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی انہونی بات ہو گئی اس کو بڑا لوگ اس کا نوٹس لے رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ پلیٹیکل گارمنٹ کا پریرگریٹیو ہے انہوں نے ڈیلیوری دینی ہے اگر انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا کوئی انہوں نے کوئی کام کیا ہے دوسری بات آپ نے کی ہے کہ الیکشن کمیشن زابتہ ہلا کی یہ ٹیپیکل جو پی ٹی آئی کا اس وقت کلچر ہے ان کا کوئی ہومورک نہیں ہوتا ان کے ڈسین میکنگ فالٹی ہے اور ان کا کوئی سٹکچرڈ ڈسین میکنگ میکنیزم نہیں ہے اور اس قسم کے یہ پھر یوٹن ان کو لینے پڑتے ہیں تو کیا آپ کے مشیر آپ کو نہیں بتاتے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کانون کی خلاف ورزی کیا ہو جائے گی وائلیشن کیا ہوگی آپ آئین پاکستان کی وائلیشن کر دیتے ہیں دیکھیں یہ اس میں آئین کی کوئی وائلیشن نہیں ہے یہ ان کا لیکک آف ہومورک ہے اب ان کو انہوں نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے یہ لیکک آف ہومورک میں کہہ سکتا ہوں ان کا فالٹی ڈسین میکنگ ہے انہوں نے کوئی it's not deliberate violation of any election rules or election authorities اور یہ ان کا ایک look over ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے کہا آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے یہ نہیں ہے ہمارے کانون سے پوچھیں گے ابھی تک research کے مطابق جو میں نے آئین پاکستان کو پڑھا ہے 213 سے لے کر 225 تک جو آئین پاکستان وہ کہتا ہے وہ election commission کے حوالے سے ہی اور جو ذاپتہ اخلاق ہے اس کے حوالے سے کہتا ہے اور اگر آپ اس ذاپتہ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو امید ہے سادھ رسول صاحب ہمیں جلدی جوائن کر لیں گے تو پھر ہم ان سے جانیں گے یہ کیا معجرہ کیا ہے ہمیں اس وقت احمد نسیم صاحب صاحب ایک آئی جی ہیں احمد صاحب پروگرام میں اکو شامدید کہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ایک ماہ دو دن کا تینئور پورا کرتے ہیں ابھی تاہیر صاحب اور ان کو ہٹا دیا جاتا ہے جب اس طرح سے اور خود آپ ان کے اوپر بڑا ریلائے بھی کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ محمد تاہیر صاحب نے پولیس ریفارمز لے کر آئے کے پی کے میں اور وہی ریفارمز ان پنجاب میں چاہتے ہیں آپ ان کو لے کر بھی آتے ہیں پھر ان کو آپ محتل بھی کر دیتے ہیں تو اس طرح کی محتلی سے ایک ماہ دو دن کے بعد آپ کسی کو محتل کرتے ہیں تو ادارے میں جو ایک حرارکی ہے یا نیگیٹیوٹی ہے کس طرح سے پھیلتی ہے جی احمد صاحب آواز آ رہی ہے آپ تک احمد صاحب احمد صاحب احمد صاحب ایسے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجاید شیخ صاحب اب جو نئے آئی جی کے بارے میں تائنات کرنے کا نوٹیفیکشن جاری کیا گیا امجد جاوید صلیمی صاحب یہ ذرا ان کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیجئے کہ ان کا نوٹیفیکشن ایک دم سے جاری ہوا زمنی الیکشن ہونے میں صرف چار دن ہیں اور آپ نئے آئی جی تائنات کر دیتے ہیں اور وہ تحریک ہے انصاف کی جماعت جو کہ پرانی جماعت کے اوپر تنقید کرتی تھی انہی آئی جی کو لے کر اب وہاں بیلا کرتے تھے اپنے منشور میں شامل کرتے تھے ان باتوں کو بلکل مدیہ جس طرح سے ابھی میاں اجاز صاحب فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے دور میں تمام فیصلے جلد بازی میں ہوئے ہیں تو اس کی ایک مثال پرانی کچھ دن پہلے کچھ ماہ پہلے کی ہے کہ ڈی پیو پاک پتن کا ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ اچانک انہیں بدل دیا گیا اور اس کے بعد جب انکوئری ہوئی تو پتا چلا کہ ایک معمولی سی بات پر ایک ڈی پیو جو ایک بڑا سینئر آفیسر ہوتا ہے زلے کو چلاتا ہے اسے تبدیل کر دیا گیا اس حد تک بات پہنچی کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے کا نوٹس لینا پڑا اور وزیراعلا پنجاب سمیت آئی جی پنجاب اس وقت کے تھے کلیم امام انہیں معافی نامہ تحریدی طور پر لکھ کر دینا پڑا پھر ان کی جان چھوٹی تو آج کا جو واقعہ ہے یہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے پہلے نمبر ون بات یہ ہے کہ جو محمد تاہیر صاحب ہیں وہ تو ایک جونئر پولیس آفیسر ہیں ان کی نسبت سینئر پولیس آفیسر پہلے سے موجود تھے لیکن انہوں نے جو ایک پولیس ری فارمز کے لیے ایک بنائیں گے ہے چیرمن ناصر دورانی صاحب ان کے ساتھ انہوں نے سرکیا وایا اور کے پی کے میں نگران جو سیٹ اپ تھا تب یہ آئی جی وہاں پر آئی جی خیبر پختون خاتے جائے صاحب مجھے اجازت دیجئے کیا خطہ کلامی کے لیے میں معصر چاہتی ہوں کیونکہ احمد صاحب یہ دوبارہ سے رابطہ بحال ہو گیا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے ہم آئی صاحب موجود ہوں گے ان کو ٹائم دے دیتے ہیں احمد صاحب کیا کہیں گے ایک آئی جی اور پنجاب جیسے صوبے کا آئی جی ایک ماہ دو دن سرف کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو موطل کر دیا جاتا ہے اس سے اس بات سے اس ساری صورتحال سے ادارے میں کس طرح کی باتیں پھیلتی ہیں ادارہ کس طرح سے ڈیمیج ہوتا ہے شکریہ آپ نے مجھے ادارے خیال کا موقع دیا اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آئی جی کی ایک فکس ٹڈیور ہونے چاہیے اور جو ریلیس آرڈر 2002 ہے اس کے تحت اس ارشاہ کے ناتی کی میار جو ہے وہ تین کال ہے اور اس میں جو ہے اس کو پورا مینوہن کے سارے اس کو نافذ ہونا چاہیے اور کبھی جو ہے پولیس کی کارگردگی بار سکتی ہے اور اس وقت جو ہے یہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عمل جامل نہیں ہو رہا نہ صرف ایٹی کے میعاد پر بلکہ جو نیچے بھی ہے وہاں بھی ایسی صورتحال ہے مثلا لاہور میں پنجاب حکمت نے جو پیچھے دو سال کا سروے کروایا اس کے تحت اس کو دی سے اس کے سارے چھو، چیدی است کار ہے اسے تو اس کے سارے چیدی آپ کو اس جدفت کر کر ہے اور اس وقتی ایسا جانتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں اور اس کے ساتھ سے ایسا جانتے ہیں اس ایسے اس سے ایسے موصر عرصے میں کیا علاقیوں میں جانتے ہیں اور اپنے ڈی کی طرح آتے ہیں اس کا عرصہ تیناتی تیناتی پورا بہار رکھا جائے اور تین سال کے لیے تائناتی ہوتی ہے جو ایک آئی جی پنجاب یا آئی جی کی تائناتی ہے وہ تین سال کے لیے ہوتی ہے ساد رسول صاحب جو ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ ساد ساد بہت اہم سوال پوچھنا چاہتی ہوں ابھی میہ صاحب ہماری صاحب ہماری صاحب ہماری صاحب ہماری صاحب ہیں ان سے بھی یہ عرض کر رہی تھی کہ جب آپ اس طرح کا نوٹیفیکشن جاری کر دیتے ہیں کسی کرنٹ آئی جی کو محتل کر دیا جاتا ہے اس سے پہلے جب الیکشن کمیشن اپنا پورا ذاپتہ اخلاق پبلش کرتا ہے اپنی ویب سائٹ پہ تین ستمبر کے یہ ڈاکومنٹ ہے جو میں ناظرین کو دکھا رہی ہوں کہ آپ کسی بھی ایڈمیسٹریٹر لیول کے اوپر کوئی بھی آپ پوسٹنگ نہیں کر سکتے ہیں تبادلے نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی بائی الیکشن کے دوران کنسٹرکشن ورک یا پھر کسی قسم کا ترکیاتی کام کیا جاتا ہے ٹھیک یہ واضح ہو گیا یہ قانون ہے اب آئینے پاکستان کی اخلاف ورزی بھی کیا اس میں ہوتی ہے اگر آپ کسی ایسے سینریو میں ایسے موڑ کے اوپر جب زمدی الیکشن کے آنے میں صرف چار سے پانچ دن رہ جائیں تو آپ آئینے پاکستان کی کیا اخلاف ورزی ہوتی ہے بہت شکریہ مدیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئینے کو موتل نہیں کیا جارہا آئینے کو ٹرانسور کیا جارہا ہے جو موتل ہے وہ سسپینڈ کرنے کو کہتے ہیں اور وہ ایک ڈسپینڈی ایکشن ہے یہ سسپینڈ نہیں کیا جارہا یہ ٹرانسور کیا جارہا ہے یعنی کہ تبدیل کیا جارہا ہے بہتر نہیں تبدیل کیا جارہا ہے میں ابھی تھوڑی در پہلے احمد نظیم صاحب جن کی میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی بات بھی سن رہا تھا سیکیورٹی اف ٹنیور کے اوپر اس کے اوپر میں دو منٹ کی بات کر رہا چاہوں گا لیکن پہلے قانون کو اس میں واضح کر لیں قانون جو اپلیکیبل قانون ہے وہ آئین پاکستان کی کوئی شک نہیں بلکہ پولیس آرڈر دو ہزار دو جو کہ پنجاب کے اندر اس وقت مسلط قانون ہے اس کی متعلقہ شکر وہ اس کے اندر ضرور اپلائے کرتی ہیں خاص طور پر سیکشن گیارہ اور سیکشن بارہ پولیس آرڈر دو ہزار دو کا اس کے اندر میں بتاتا چلوں کہ یہ جو سیکیورٹی اف ٹنیور ہے سیکشن گیارہ اور بارہ پولیس آرڈر دو ہزار کے اندر جو سیکیورٹی اف ٹنیور ہے یہ تین سال کا آئی جی کا سیکیورٹی اف ٹنیور کیاپٹ ہے کہ یہ تین سال کے لیے آپ کسی آئی جی کو لگائیں گے اور اس سے پہلے اس کو ریمووب نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک جو سوبے کی ایک کمیٹی جو کہ جو کہ پروینشل چیف جاسٹس جس کو ہیڈ کرتا ہے وہ جب تک یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ کسی وجہ کی وجہ سے کسی خاص وجہ سے کسی انکومپیٹنس کی وجہ سے یا کسی دسپریری ایکشن کی وجہ سے یا کسی اور اس طرح کی واضح دلیل کی وجہ سے کوئی اس طرح کا پوئنٹ آگیا ہے کہ ان کو ٹرانسفر کرنا پڑے مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی یہ باڈیز جس طرح میں نے کہ سوبے کی لیول کے اوپر ایک کوارٹنیشن باڈی ہے جس کو چیف جاسٹس ہیڈ کرتا ہے یہ پولیس آرڈر دو ہزار دو کے قانون کے اندر موجود ہے کہ یہ باڈی بنائی جائے گی اسی طرح پولیس آرڈر ہو گیا ساتھ وہ پولیس آرڈر ہو گیا اب سوال جو میرا پہلے تا آئینے پاکستان سے رہلے کے جو میں صرف اس میں وضاحت کائنڈلی 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 وضاحت کرتا چلوں کہ اس کے اوپر ایک پٹیشن لہور ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے جس میں میں وکیل ہوں اور اس پٹیشن کے اندر عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ آپ تین سال سے پہلے removals نہیں کریں گے اب آپ کے سوال کی جو بات ہے اس کے تک آئینے پاکستان کی کوئی شک نہیں بلکہ سکر کوٹ کے چیزوں میں آپ کو کلیر کر دوں سن لیجے کلیر کر دوں یہ جو لیٹر میں نے آپ کو دکھا ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ناظرین اس کے اوپر جو ہیڈلائن لکھی ہے جو آپ کو آئینے پاکستان کا آرٹیکل دیا گیا ہے in pursuance of آرٹیکل 218-3 of the constitution of islamic republic of pakistan read subsection 4 of section 5 and section 181 of the election act 2017 the election commission of pakistan is here by police to direct that کہ آپ کسی کو transfer نہیں کر سکتے تو یہ آئینے پاکستان کی خلاف ورزی ہوئی میں اس کی وضاحت کر سکوں جی نہیں نہیں میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں یہ بات درست ہے کہ آئینے پاکستان کے انہوں نے آرٹیکل 218 کی شک کے ضرور منشن کیا ہے اس کا ذرا structure سمجھ لینا تھوڑا سا ضروری ہے ضرور اس کا structure یہ ہے کہ آئینے پاکستان کے اندر آرٹیکل 218 کے اندر نہ صرف 218 میں بلکہ 218 219 220 اور 222 ان آرٹیکلز کے اندر election commission کی responsibility ہے کہ جب بھی کہیں پہ election ہو رہا ہوگا خواہ زمنی election ہو خواہ جنرل election ہو جب بھی کہیں پہ election ہو رہا ہوگا تو تمام administrative actions جو ہیں تمام administrative actions جو ہیں وہ election commission کی مرضی سے election commission کے تابے election commission کے تابے رہ کے جو چڑتا ہے اس قانون کو اس آرٹیکل کو جی جی میں واضح کر دوں کہ آرٹیکل 218 جس آرٹیکل کا میں نے بھی تذکرہ کیا جو اس notification کے اندر بھی mentioned ہے جس کے اندر overall power جو ہے election commission کے پاس ہے اس آرٹیکل کی تشریح کرتے ہوئے سپریم کورٹ مرزی کے بغیر پاکستان نے پاکستان نے ایک نہیں دو نہیں بہت سے کیسز میں جس میں سے سب سے ریسنٹ کے ساتھ ساپسے ریسنٹ کے ساتھ ساپسے ریسنٹ کے ساتھ رہتے ہوئے election commission کی مرزی کے بغیر نہیں کی جا سکتی اس time period میں جب general election ہو رہا ہو یا زمنی election ہو رہا ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہے یا interim government اور general election کے time پہ یا حکومت وقت ہو بائیلیکشن کے time کے اوپر وہ اپنی مرضی کی دھونس جمانے کے لیے پولیس والوں کی ٹرانسور تبدیلیاں نہ کریں یہ اس کی منشاہ اس وجہ سے مرضی سے اس کی ڈائریکشن سے یہ چیزیں ہو سکتی اچھا bottom line اس کی مجھے بتا دیجے ساتھ کہ آپ اچھے طریقے سے قانون کو جانتے ہیں bottom line اس کی مجھے بتا دیجے اب اس کو ہم سے violation of election commission باکستان کہیں گے rules ہم اس کو کہیں گے کہ election commission of pakistan کی directions کی بھی یہ violation تھی جو آج کی transfer تھی کیونک سپریل کوٹ نے واضح کیا کہ زمین یا جنر elections کے time پیل پر election commission کی مرضی کے بغیر transfer postings نہیں ہو سکتی اب سوال یہ ہے جو PTI والوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے میں صرف ایک سیکنڈ میں صرف کرتا چلوں کہ جب یہی کام PMLN کی government کر رہی تھی ایسی بڑے اچھے افسر ہیں وہ IG Punjab بھی لگ سکتے ہیں دیگر بہت سی جگہ پر لگ سکتے ہیں اگر ان کو تائینات کیا جائے تو بڑی خوش اسلوبی سے اپنے تمام ذمہ داری نبھائیں گے ہم ان کے person کی بات نہیں کریں ہم صرف کانون کی limitation کی بات کریں اس argument کو کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے لیکن جب PMLN کی government اس طرح کی کام کرتی تھی کہ وہ transfer postings کر دیتی تھی بائی لیکشن سے پہلے جنرل لیکشن کے ٹائم پیر پر تو PTI خاص طور پر اس بات کے اواز اٹھاتی رہی آج سے پہلے بھی اٹھاتی رہی پہلے پچھلے ڈرم کے اندر اٹھاتی رہی تو سوال یہ ہے کہ وہی باتیں جو آپ PMLN کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے جن پہ آپ تنقید کر رہے تھے پی ٹی آئی تنقید کر لیکن خول آف فیل میں تضاد پایا گیا جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آ گئی تو انہی کے اوپر آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ایسا قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ تحریک انصاف کی حکومت کیوں کر سکتی ہے احمد نسیم صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو پولیس ریپارمز کی بات کرتے ہیں ایسے نظام کی بات کرتے ہیں جو 1861 کا پولیس نظام ہمارے ملک میں رائج ہے کیا کیا لوک ہولز ہوتے ہیں کتنا پیشر ہوتا کچھ سوبوں میں کتنا پیشر ہوتا ہے ایک آئی جی کے اوپر سیاسی رسوخ اب ہمارے نظام میں رائج ہے آئی جی کے اوپر سیاسی پیشر کتنا ہوتا ہے احمد نسیم صاحب آواز آرہی ہے مجھے آواز آرہی ہے سیس آگیا آپ کے پاس آرہی ہے اچھا پیشر سیاسی اور دیگر بیت آشا ہوتے ہیں اور ایک کبھر آرہی کبھر کبھر یا کبھر مجھے پنجاب سرکویشن ہے اس کے ایک ممبر کو 3 سال کا عرصہ تحیناتی دیا جاتا ہے اور اس سے پہلے اگر کوئی اقلافردی کرے کانون کی یا کوئی مسکنکٹ کرے تو اس کا اٹھانی کا طریقہ دار یہ ہے کہ پنجاب آئی کورڈ کے یا لاہور آئی کورڈ کے ایک مقرد کیا جاتے ہیں پنجاب حکومت کے کہنے پہ اور وہ انکواری کرتے ہیں اور اگر اس انکواری میں ممبر کی کوئی مسکنکٹ ثابت ہو جائے تو پھر اس کو اٹھانا ہے اور وہ آپ نے چھوٹوں کو اٹھانی دیا ہے وہ ان والد空 جميعہ بس chuyہر در محیث ہے جانو مالک کا جو تحفظ ہے وہ سب کی ذمہ داری ہے احمد نیتیجا بہت شکریہ اب ہم ساتھ ساتھ کی جانب جائیں گے دوسرے مہمانوں سے میں گزارش کروں گے ساتھ تھوڑے سے وقت کے لیے پوچھ لیجے پھر آپ اپنا کمپلیٹ کرے گا کل عدالت عثمہ میں عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ اپنا معافی نامہ جو ہے ان کا قبول کر لیا جاتا ہے وزیراعظم کو ایک پیغام پہنچا دیجئے اور عمران خان تک ان کی ناراضگی پہنچا دیجئے ایک سپریم کورٹ کا چیر جسٹس موجودہ وکومر کے وزیراعظم کو یہ کہتا ہے کہ جو پاک پتن تو واقع ہوئے اس کے اوپر ناراض ہے وہ جی ساتھ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ میں پچھلی بات کمپلیٹ کر سکوں ابھی جو احمد نسیم صاحب نے کہا کہ پولیس آرڈر کو منوان امپلیمنٹ کرنا چاہیے اس کے اندر جو کمپلیٹیز بنی ہوئے ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اس کے اندر انویسٹیگیشن کا سٹرکچر اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے میں یہ بتاتا چاہوں کہ جو پچھلے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے اور اب سپریم کورٹ کے فازل جج صاحب ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ان کی سربراہی کے اندر یہ کیس عدالت نے سنا عدالت نے پی ایم ایل این کی گارمنٹ کو ایک نہیں دو نہیں چار نہیں چھے مہینے تک وقت دیتی رہی کہ آپ یہ کمیٹیز بنا دیں اور امپلیمنٹ کر دیں پولیس آرڈر اور وہ نہیں کر سکی تو امید یہ ہے کہ پی ٹی آی کی گارمنٹ کم از کم یہ کر دے گی پی ایم ایل این کی گارمنٹ عدالت کے حکم کے باوجود پولیس آرڈر امپلیمنٹ نہیں کر سکی اب جو آپ نے بات کی دیکھئے جو پاک پتن کا انسیڈنٹ ہے اس کے اندر ہم سب کو بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہے ہر شہری کو ڈسپوائنٹمنٹ ہے ہر بیوروکرات کو ڈسپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے ہر سیاستدان کو ڈسپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے اور obviously judiciary نے اپنی ڈسپوائنٹمنٹ voice بھی کر دی اور اظہار بھی کر دیا کہ اس طرح کی سیاسی مداخلت کے اوپر اور اگر بیوروکرسی کا structure چلے گا خاص طور پر ایک ایسی political party کے نیچے یا ایسی government کے نیچے جس نے election سے پہلے یہ بات کی کہ ہم سیاسی مداخلت نہیں ہونے دیں گے بیوروکرسی کے structure میں اور انہوں نے خاص طور پر کہا کہ KPK کے اندر تو ہم نے بلکل بھی پولیس کے اندر نہیں ہونے دی اور انسی طرح کا نظام رائج کریں گے پنجاب کے اندر ایسی حکومت کے نیچے جب اس طرح کی سیاسی مداخلت ہوگی تو obviously افسوس ضرور ہوگا اور میرا خیال ہے کہ Chief Justice صاحب کے کورمنٹ کو اور ان کے اس میسیج کو اسی افسوس اور disappointment کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے یہ جو کہ کسی بھی شہری کو اور خاص طور پر Chief Justice صاحب جو ان matters کو بڑی clear بھی اور بڑی closely دیکھتے ہیں ان کو شہر سب سے زیادہ ہوا ہو ٹھیک ہے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ایک بریک لینے کے لیے سادرسول چونکہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور جب بھی وہ پرگرام میں تشریف لے کر آتے ہیں تو قانونی جو پوائنٹ سے وہ اتنے clear ہمارے ناظرین کے لیے ہو جاتے ہیں کہ اس میں دو رائے رہتی ہی نہیں ہیں اور پتہ چل جاتا کہ کونسی پارٹی قانونی سکم جو ہے وہ اپنی اردگرد کے لوگوں سے لے رہی ہے اور عوام تک کیا ڈیلیور کر رہی ہے اور قانون کو کس طرح سے نظر انداز کریے یہ ذرا واضح ہو جاتا ہے ایک بریک کی اجازت ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیں